صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ اہلِ مصر میں سے ایک شخص مدینہ شریف آتا ہے حاج کے موقع پر مکہ یا مدینہ میں اور وہ کہتا ہے کہ جی تم میں جو کوئی بڑا شیخ ہے میں بھی ملاقات ان سے کرواؤں اصحاب میں سے تو لوگ ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کی طرف تو وہ عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے یہ بتائیے یہ صحیح بخاری میں دو تین جگہ پہ یدیس موجود ہے سورہ علی عمران کی تفسیر میں بھی لے کے آئے ہیں امام بخاری غزبہ اہد والے چپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں حضرت عثمان غنی کے فضائل والے چپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزبہ اہد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے تھے عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا اس نے کہا کہ حضرت عثمان غزبہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا اور پھر پوچھا کہ جن اصحاب نے درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی جس میں سورہ فتح نازل ہوئی اصحاب شجرہ جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوے گی تو حضرت عثمان جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں تھے وہاں پر بھی موجود نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے وہ محروم رہے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں حضرت عثمان وہاں پر بھی موجود نہیں تھے بس یہ تین باتیں اس نے سنی تو اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر چونکہ وہ اہل مصر میں سے تھا اور اہل مصر حضرت عثمان کی پولیسیز کی وجہ سے نعرہ تو تھے اب ان کو علمی دلیل بھی مل گئی نراز ہونے کی تو وہ جب پیٹ پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو کہا کہ رک جا پہلے میرے بھکی تے لے جا تو تو میرا بھی جواب سن لے وہ عربی کے الفاظ ایسے ہی اس کا مطلب یہ ہے یہ فکی لے جا اور یہ جا کے مصر والوں کو دے دینا میری طرف سے ان تینوں باتوں کے جواب ہیں پھر انہوں نے کہا کہ رہا مسئلہ اس بات کا جو تم نے پوچھا کہ عہد کے دن حضرت عثمان بھاگ گئے تھے مدان جنگ سے تو قرآن حکیم میں اللہ نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی ہے اور پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ون ففٹی ٹو میں آیا نا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا ایک یہ آگے چل کے پھر ایک اور آیت آئی گی اسی کونٹیکسٹ کے اندر وہ آیت بھی انہوں نے تلاوت کی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب معاف کر دیا ہے لہٰذا اب تمہیں اس ماملے میں کوئی حرزہ سرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آیت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آیت نمبر ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے انہیں جتنے لوگ تھے وہ صرف حضرت عثمان کو سنگل آؤٹ کرنا غلط ہے اور لوگ بھی تھے تو چونکہ یہ تو ہوگی معافی پھر انہوں نے کہا تُو نے بدر کے بارے میں پوچھا کہ بدر میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ وہ حضرت عثمان کے اقد میں تھی اور وہ اس وقت سخت بیمار تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے حکم دیا کہ تم میدان جنگ میں نہ ہو تم اپنی بیوی کی دیکھ بال کرو تیمارداری کرو اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو باوجود اس کے کہ وہ غزوِ بدر میں شامل نہیں تھے بدری اصحاب میں شمار کیا حتیٰ کہ جب مالِ غنیمت باٹنے کی باری آئی تو حضرت عثمان کو بھی مالِ غنیمت میں سے حصہ دیا حالانکہ وہ جنگ میں نہیں تھے تاکہ یہ چیز انشور ہو جائے کہ وہ بدری اصحاب میں سے ظاہر ہے اصحابِ بدر کی تو ایک فضیلت ہے تو حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب میں جو فضیلت ہے وہ کس اعتبار سے تو انہوں نے کہا کہ سب زیادہ فضیلت ہے اصحابِ بدر کی اس کے بعد اصحابِ اہد کی تو جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ جو اہد میں شامل ہوئے ہیں صلات بر محمد وعالی محمد اللہ ہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یعنی حضور کی نسبت ہے الحمدللہ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے اس کے جواب میں کہا کہ بھئی وہ تو بدری اصحاب میں شامل ہیں رہا تیسرا مسئلہ ہے جو تم نے کہا کہ صلحہ حدیبیہ کے موقع پر اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے تو واللہ اس دن عثمان سے زیادہ موزز شخصی کوئی نہیں تھا کیونکہ حضور الاسلام نے انہیں اپنا سفیر بنا کے اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی افواہ مشہور ہو گئی تو حضور نے جو موت پہ بیعت لی تھی عثمان کیلئے تو لی تھی وہ سب سے زیادہ موزز تھا اس دن اور حضرت عثمان وہاں پہ موجود نہیں تھے تو حضور نے اپنا دائیں ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اپنے بائیں ہاتھ پہ مارتے ہوئے کہا کہ میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں اچھا آپ دیکھیں حضور نے ساتھ ساتھ وہ ایشو سارے کل کی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بعد میں تان کر سکتا تھا اصحاب بدر میں شمار کیا تو مال غنیمت میں بھی عصا دیا تاکہ وہم نکل جائے یہاں پر بھی اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے لیکن یہ چیز لوگ بھول گئے کہ بطلے کے لیے بیعت لی جاری ہوتی ہے تو وہ تو سب سے دا محسوس ہوتا ہے کیونکہ بیعت اس کی وجہ سے ہو رہی ہے پھر بھی حضور نے کیا کہا کہ عثمان موجود نہیں ہے یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کی بیعت لیتا ہوں تو حضور نے اپنے ہاتھ کو عزت عثمان کا ہاتھ قرار دے کہ ان کی بیعت لی یہ تینوں فضائل عزت عثمان کے بیان کر کے ان تینوں اعتراضات کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اس مصری شخص سے کہا کہ جانا اور اہل مصر کو یہ بھی ساتھ دے دینا یعنی یہ پھکیوی لہجہ جدا کوئی علمی آزمہ خراب ہوئے تو انہوںیں پھکیوی دیں کہ اگر وہ عزت عثمان کے اوپر کوئی تان کرے